اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اتنی زیادہ انسیکیورٹی بڑھ گی ہے کہ ہماری مسلمان بچیاں جو ہے وہ سناتن دھن کی طرف جا رہی ہیں دوستی کا نشان ہماری دوستی کا نشان آپ کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کو موتی صاحب نے دنیا کی پانچویں بڑی معیشت بنا دیا لیکن عمران خان صاحب آج بھی کنٹینر کے اوپر ہیں ملاوں کو اتنی پاور مل چکی ہے کہ وہ ہر ایک کو بلیک میل کرتے ہیں اور لڑکییں خاص طور پر ایک آبجیکٹ بن جاتی ہیں ان کی کرٹسزم کا خان صاحب سیاست کو ابھی بھی کرکٹ میل سمجھتے ہیں مودی صاحب تو اس کو ایک گورنر سمجھ کے چلا رہے ہیں کل میں کہیں سے پڑھ رہا تھا کہ جب وہ چیم منیسٹر تھے اور جب ان کے پاس پیسے تھے وہ ان کے پاس سیونگ تھی تو وہ دلی جانے سے پہلے اپنے سارے ملازموں میں پیسے بانٹ گئے تھے ان کی ابھی بھی جو پیسے آتے ہیں وہ سنے کسی یتیم خانے کو جاتے ہیں آئی ایم ایف رکا ہوئے وہاں سے آئی ایم ایف نے ابھی تک بات آگی نہیں بڑے جس پہ وہ اور ایریٹیٹ ہو رہے ہیں ان لفظ اسمال کے ایریٹیٹ ہو رہے ہیں اب اکرین میں سے ایسے گندم جن کو وہاں کی حکومت نے آرڈر دیا تھا کہ اس کو جلا دو اس کے اندر بکٹیریہ ہیں اس کے اندر ایسے وائرسز ہیں جو انسان کو جگر کے میدے کے کینسر کے لیے لیکن پاکستان نے وہ ایمپورٹ کر دیا اب لوگوں کو وہ کھلا رہے ہیں تب ہی دیکھو گاڑی کے اندر پانچ سو روپے آپ دو نا پانچ سو روپے دو اس کو جو پیٹرول بڑھ رہا ہوتا ہے آپ کو ہستا ہے دیکھ کے آگے کنگلے کئی سے اٹھ کے پانچ سو روپے میں دو لیٹر بھی نہیں ڈالیں گے ہستا ہے وہ بھائی پوائنڈ میڈیا کے آگے یہ ہی رکھ رہی ہیں کہ چار شادیوں سے بچنے کے لیے ہم سناتن دھرم اپنا رہے ہیں نمستے دوستو جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکتہ دوستو جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کر رہا ہے کہ ہماری لڑکیاں تیجی سے سناتن دھرم کی طرف کھیجی چلی جا رہی ہیں اس کا کارن وہ بتا رہی ہیں کہ یہاں مہیلاؤں کو جیویت رہنے کے لیے چار چار شادیاں کرنی پڑتی ہیں اور مہیلاؤں کا شوشن کیا جا رہا ہے دوسری طرف نو فروری کو پاکستان اور انتر راستے مدرہ کوش کے بیچ آخری وارتہ ہوئی تھی اسے ختم ہوئے چالیس دن ہو چکے ہیں لیکن سٹاف لیول ایگریمنٹ پر ابھی تک بھی کوئی اشارہ نہیں مل سکا ہے پاکستان کے آرثک ویششگیوں کی مانے تو اب آئی ایم ایف کے ساتھ کسی بھی طرح کے سمجھوتے کی کوئی سمبھاونا نظر نہیں آ رہی ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار خود دیش کو اس تھیتی میں دھکیل رہی ہے ساتھ ہی لیکن اب آئی ایم ایف کو اپنی اصفلتاؤں کے لیے بلی کا بکرا بنانے کی امید کر رہی ہے لگتا ہے کہ پاکستانی سرکار نے آئی ایم ایف کے ساتھ سمجھوتے کی ساری امیدیں چھوڑ دی ہیں رکٹر صاحب آپ نے ایک بہت اچھی بات کی کہ مولانا لوگوں کے لیے خواتین ایک اوبجیکٹ بن گی ہے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب مولانا کا صرف تعلق مسجد تک تھا آج انہوں نے اپنی بڑی بڑی سیاسی پارٹیز بنا لی ہیں اور اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ پسری ہیں ویمن ان کے اوپر چار شادی ایمپوس کی جارے ہر مسجد سے یہی آواز بلند ہو رہی ہے کہ ویمن جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے تو اس لیے مردوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ چار چار کریں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اتنی زیادہ انسیکیورٹی بڑھ گی ہے کہ ہماری مسلمان بچیاں جو ہیں وہ سناتن دھرم کی طرف جا رہی ہیں پوائنڈ میڈیا کے آگے یہی رکھ رہی ہیں کہ چار شادیوں سے بچنے کے لیے ہم سناتن دھرم اپنا رہے ہیں اگر واقعی انہوں نے یہ فتوے دینے شروع کر دی ہیں تو یہ تو ایک کرمنل ایکٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سٹیٹ کا ستیہ ناس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اتنے بچے پیدا کر دو کہ کنٹرول ہی نہ اور یہ سٹیٹ کلیپس ہی کر جائے کوئی باہر سے حملہ وار نہ آئے یہاں پہ اتنی پاپولیشن ایکس بیجن ہو کہ لوگ سیول وار شروع کر دیں تو یہ دیکھیں نا یہ اسے کہتے ہیں کہ جو سٹیٹ ہوتی ہے نا سٹیٹ بنائی کس لیے جاتی ہے اس لیے کہ جو مسئلے ہم اکیلے حل نہیں کر سکتے وہ اشتماعی طور پر سٹیٹ لیڈ کرتی ہے ان چیزوں کو ایک اور قویسچن پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ مودی صاحب اور عمران خان صاحب کی سوچ تقریباً ایک جیسی تھی جب یہ جلسے کر رہے ہوتے تھے مودی صاحب کے بھی اسی طرح کے خیالات تھے جیسے عمران خان صاحب کے خیالات تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کو مودی صاحب نے دنیا کی پانچویں بڑی معیشت بنا دیا لیکن عمران خان صاحب آج بھی کنٹینر کے اوپر ہیں اس کے بھائے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں مودی صاحب کا اور خان صاحب کا کمپیرزن بنتا نہیں ہے خان صاحب چار سال رہے ہیں تو بلکل ان کا بیہیویر کچھ اور تھا جب وہ یہاں سے نکلے ہیں اس کے بعد انہوں نے مودی صاحب کی اور ڈاکٹر جے شنکر صاحب کی مثالیں دینی شروع کی جب وہ مجھے ابھی تک یاد ہے ایک دفعہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا بھارت کے ساتھ ٹریڈ شروع کرنے کے لیے لیکن صبح اٹھتے ہی اس پہ یہ مکر گئے تھے تو یہ ان کا ایک تو سب سے بڑی بات ہے مودی صاحب کی ٹریننگ کافی تھی وہ پہلے جی منیسٹر آئے چکے تھے اس سے پہلے ان کا سیاسی سفر بہت لمبا تھا خان صاحب کے پاس ایکسپیرینس ہی نہیں تھا کسی چیز کا کسی چیز کو چلانے کا خان صاحب نے اگلے دن تقریر میں فرمایا ہے کہ پھر انہوں نے نائنٹین سیمیٹی کا اپنے کرکٹ میچ کی باتیں شروع کر لی کہ میں کپتان ہوں اور آخری میچ تک کھیلوں گا خان صاحب سیاست کو ابھی بھی کرکٹ میچ سمجھتے ہیں مودی صاحب تو اس کو ایک گورنمنٹ سمجھ کے چلا رہے ہیں کل میں کہیں سے پڑ رہا تھا کہ جب وہ چیز منیسٹر تھے اور جب ان کے پاس پیسے تھے تو وہ دلی جانے سے پہلے اپنے سارے ملازموں میں پیسے بانٹ گئے تھے ان کی ابھی بھی جو پیسے آتے ہیں کسی یتیم خانے کو جاتے ہیں یا کسی انسٹیشن کو جاتے ہیں اپنے لیڈرشپ سے بانتے ہیں وہ وہاں ان کی سب سب سے بڑی اور نہ صرف میں مودی صاحب کی بات کروں گا ان کے پاس سنسیر لیڈرشپ موجود ہے اس سے پہلے نرسیمہ رہاو دیکھیں مرار جی لیسائی دیکھیں منمون سنگھ صاحب کو دیکھیں ان کی دیڈیکیشن سے ان کے کپڑے دیکھیں گفتار دیکھیں اور ابھی تک بھارت کے اندر بیٹھے ہیں وہ بھاگ کے لندر نہیں جاتے ان کے یہ پرابٹی کا لندر میں نہیں ہے سارے بھارت کے اندر موجود ہیں چیلنج کر رہے ہیں ان کو یہ کرپشن کو لیکن ہمارے تو فوراں بھاگ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے بچے سارے انکلوڑی خان صاحب کے بچے لندن میں بیٹھے ہیں اور دوسرا پچھلا پرائم میسٹر یا فیوچر پرائم وہ تو بیسے ہی لندن میں بیٹھے ہیں آپ تو لندن بیس ہو سارے لوگ آپ کی قسمت کے فیصلے تو لندن میں ہوتے ہیں اسلامباد میں تو نہیں ہوتے ہیں ساجی صاحب آپ نے مودی صاحب کی بھی بات کی مودی صاحب نے تو توشہ خانہ کے تحایب کے حوالے سے بڑا زبردست سٹیٹمنٹ دیا تھا کچھ عرصہ پہلے نہیں جی مثالیں تو آپ کی یہاں بھی بننی شروع ہو چکی ہیں آپ مودی صاحب کی کیا مثال لیتے ہیں وہ تو سارا کو جمع کراتے ہیں توشہ خانہ میں میں کہہ تو آپ کے یہاں منیسٹر ہیں آسان اکبال صاحب انہوں نے نہ صرف توشہ خانہ میں سے جو لی تھی چیزیں بیس پرسنٹ اس کا دے کے لی تھی انہوں نے اب جب ان کا نام نکلا ہے انہوں نے بقایہ سی پرسنٹ بھی جمع کراتے ہیں توشہ خانہ مثالیں تو موجود ہیں آپ کی ایسی تو بات نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہی اس طرح غلط ہے لیکن یہ کہ بڑی تھن منولٹی ہے ہمارے رول مارڈل کوئی نہیں ہے ہمارے لئے مثالیں موجود نہیں ہیں اور دوسرا جس طریقے سے اب کرپشن کو ہم جس طرح اگلے دن میں مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو فیڈل بورڈ آف ریونیو کے ایک افسر نے خط لکھا ہے کہ میرا ایک لاکھ روپے میں خرچہ نہیں چل رہا گھر کا مجھے رشمت لینے کی اجازت دی تو آپ کے دو حالات اب یہ ہو چکے ہیں کہ آپ کا جو رشمت نہیں لیتا اس کا گزارہ نہیں ہو رہا جو لیتا ہے ہم چیز جائز ہو چکی تو دیکھیں پاکستان کے معنی میں دعا خیر ہی ہے اب کیا ہو سکتا ہے سارے صاحب حکومت کہتی ہے کہ خزانہ خالی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگجری گاڑیاں منگوائی جا رہی ہیں یاشی اسی طرح سے چل رہی ہے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا وزیراعظم صاحب کی طرف سے کہ تیرہ سو سی سی سے اوپر کی گاڑیاں استعمال نہیں کی جائیں گی لیکن اس وقت بھی سڑکوں کے اوپر جو خاص طور پر جو حضرہ کی گاڑیاں ہیں وہ انتہائی لگجری گاڑیاں ہمیں نظر آتی ہیں لیکن جو نئی گاڑیاں خریدی گئی ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں انہوں نے تشلے چھے مینے کے اندر پونے دو عرب روپے کی نئی گاڑیاں خریدی ہیں جو کہ میں سمجھت ہوں زیادتی پاکستان بینکرپٹ ہو چکا ہے آپ کے میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے وزیرے دفاع کہہ چکے ہیں آپ کے وزیرے خزانہ کہہ چکے ہیں موسیقا